ویلکم فرینڈ سواغت ہیں آپ سبی کا ساوت مونس اوڈب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کس ویڈے میں بتانی والا ہوں ساوت کی ٹاپ ٹین نیو ریلیس ہندی دب فلموں کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو ساوت کی دس نیو ہندی دب فلموں میں سے ساوت کی آٹھ نیو ہندی دب فلم یوڈیوب پر افیلیبل ہے یوڈیوب پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ لوگ چاہیں تو ان آٹھوں بڑی فلم کو نیٹ پر بھی جا کر واج کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی اپ کمینگ دو ساوت کی بڑی فلم کی ہندی دب سے ریلیٹیڈ کنفرم اپ ڈیٹ کے بعد میں بتانی والا ہوں تو دوستو اس ویڈے میں آپ کو کون کون سے مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے کون کون سے نمبر پر ہونے والی ہے کون سے ویڈے کیسی ہونے والی ہے کیا اپ ڈیٹس آئی ہے تو یہ سب جاننا چاہتے ہو تو ویڈے کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ویڈے کو کہے پہ بھی سکیپ مت کریں گا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈے پسند آتے ہیں اس ویڈے کو دیفنیٹلی آپ سب کو لائک کرنا کیونکہ دوستو آپ سب کے لائک سے موٹیویسن ملتا ہے ویڈے کو بنانے کے لئے تو دیفنیٹلی لائک کرے گا اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلے وار وزیٹ کرے ہیں یا نہیں کے چینل پر پہلے وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکشن کو بھی آپ سب کو آن کر لینا ہے تو چینلی آس کے ہمارے ویڈے کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر دس دوستو نمبر دس پر فلم آتی ہے بوما بلوگ ویسٹر جوکہ دو آئے در بائیس ملے لیز ایک رومنٹک ایکشن ڈراما فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو نائیڈو رسمی گوتم آنند اس فلم کے لیسٹر خاصے میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سے اگر آپ سبی کو ایکشن رومنٹ بہت اچھی ڈراما والی اگر آپ کو فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیکھ سکتو فلم کافی اچھی ہے آئیم ڈیو ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 8.2 آفٹوس 10 کی ریٹنگ ملوی ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ مووی کیسی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ یہ فلم آرینس کے ساس کرٹو کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسندہ دی دوستو بات کریں ہندہ ڈبنگ کی تو اس فلم جو ہندہ ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ مینگو فلم پرائبیٹ لیمیٹیڈ نے اور مینگو فلم پرائبیٹ لیمیٹیڈ کے دوارے اس فلم کو سیم ٹائلر کی شاہدیا پر ڈب کروائے گیا ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہو دیئے فلم آپ کو ویڈیو پر آفیشلی اویلیبل یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو دیکھنا چاہتے ہو تو مووی کا لنک مل جائے گا اپ کو ویڈیو کو دسکرپسن پر نمبر نو نمبر نو افر فلم آتی ہے ساکینی داکینی زو کے دوائر بائیس مریلے لیے ایکشن رومینٹک ڈراما کامیڈی فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو رجنا کیشندرہ نویتا تھمس لہوری اس فلم کے لیسے رخواست میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والے تو جہاں سے اگر آپ سبی کو فیمیل لیڈ والی ایکشن اس قلعہ بہتی اچھی ڈراما کامیڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیکھ سکتے فلم کافی اچھی ہے دوستو جہاں پر ریٹنگ کی بات کرے تو آئیم ٹیو ریٹنگ کے طرف سے اس فلم کو سکس آف ٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی تھی اور یہ فلم آڈینس کے علاوہ کریٹو کو کافی زیادہ مکس ریبو ملے ہوئی تھی اس فلم کو ڈبنگ کی بات کرے تو فیلال اس فلم کے ڈبنگ ریٹس آلیڈی آپ پر سولڈڈ ہو چکے لیکن اگر آپ اس فلم کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فلم دوستو ابھی ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی جہاں سو ہندی سب ٹیلک شاہد دیکھ سکتے ہو نیٹ فلکس پر افیلیابل ہے تو نیٹ فلکس پر جا کر واج کر سکتے ہو اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپسن پر نمبر آٹ دوستو نمبر آٹھ پر فلم آتے ہیں وینیہ ویدائیہ راما تو جہاں سو سال ور ایر ایس میں ریلیز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما تھریلر فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے رام چرن کی ارادوانی بیوک آبرا اس نے ہاں اس فلم کے لئے شخص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو جہاں سوگر آپ سبی کو ایک اچھی اوبر تر ٹاپ ایکشن ایک اچھی ڈراما تھوڑا بہت لوگی سٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پروگرام چرن کے بہت بڑے فین ہو خاص کر ان کے ہندہ دب فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیفنیٹلی یہ بھی فلم آپ کو پسند آئے گی بات کر آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کی تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگ کے طرف سے 3.2 آفٹو سٹین کی ریٹنگ گل ہوئی ہے بات کر ہندہ دبنگ کی تو دوستو اس فلم جو ہندہ دبنگ کمپلیٹ کروائی ہے گولمین ٹیلی فلم نے اور گولمین ٹیلی فلم نے اس فلم کو سیم ٹیلی کی شدیا پر دب کروائے گے دوستو اس فلم کو تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلال یہ فلم آپ کو ویڈیو پر دیکھنے کو مل جائے گے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈسکپسن پر نمبر ساتھ نمبر ساتھ پر فلم آتی ہے آراکولو ویراغو اکیس میں ریلیز ایک اکشن رومنٹک ڈراما فلم تھی اور دوستو اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو پوجا چورسیا اینڈ گوپی نائیڈو بلو اس فلم میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہاں سوگر آپ سبھی کو اچھی رومنٹک اچھا کامڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیکھ سکتے ہو فلم ایک ایبریج ٹائپ کے جاپر فلم کے اندر آپ کو نینے ایبریج کاسٹنگ بے اگر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ کا من ہے تو دیکھ سکتے ہو ادروائز آپ اس فلم کو اس کی بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا بات کریں آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی تو دوستہ اس فلم کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 6.8 آفٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی تھی جو کہ آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے اکورڈنگ آپ کو فلم ضرور دیکھنے چاہیے اگر آپ کا دیکھنے کا من ہے تو بات کریں دبنگ کی تو دبنگ جو کمپلیٹ کروائی ہے دوستہ اس فلم کو پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اور اس فلم کی جو ہندر ورزن کا جو ٹائل کے نام رکھ ہے ویراغو تو یہ فلم آپ کو اسی ٹائل کی شدیدو پروفیشل اویلیول ہے فلم کو دیکھنا چاہتے تو آپ کو لنک مل جائے گا ویڈیو کا ڈسک اپسن پر اس فلم آتی تھنگا بدرانز 2015 میں ریلیزنگ ایکشن رومینٹک ڈراما کامیڈی لویز سٹوڈی فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو انظر آئیں گے دوستو ارون کوٹا شرینی دیواز راؤ سمپت گریڈ ڈیمپل اس فلم کی سٹوڈ خاصی میں آف صاحبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں سکر آف صاحبی کو رومینس ایکشن کامیڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو دیکھ سکتے ہو فلم کافی اچھی ہے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کرے تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سکس مل فور آف توس ٹین کے ریٹنگ مل ہوئی تھی اور اس کلوا یہ فلم موڈلیم کے ساتھ کریٹو کو یہ فلم کافی زیادہ بسنا ہے تھی ڈبنگ کی بات کرے تو اس پر جہنے تر ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ پین موویز نے اور پین موویز نے اس پر اندر وردن کا ٹائل کا نام رکھتا تو وہ بندرہ دار آوڈی تو یہ فلم آپ ویڈیو پر آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اس پر دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو دسکرپسن پر آتی ہے کمارے ٹوینٹی ایف جو کی دو آزارہ ٹرامل ریلیز کی ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی لیو سٹوڑی فلم تھی اور اس پن کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو ندی اور رامانم دیو راج عوینیس اس پن کے لئے شروع خاصے میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبھی کو ڈراما رومنٹک لویس سٹوڑی اگر آپ کو فلم میں دیکھنا پسند کرتے ہو دیکھ سکتے ہو فلم آپ کے لئے کافی اچھی رہ سکتے ہیں جہاں پر بات کر آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5 10 کے ریٹنگ مل ہوئی تھی اور یہ فلم آرجنس کے اپر کرٹک کے کمپریزن کے اگر بات کرے تو گوگل یوزر نے 90% یوزر نے اس پن کو لائک کیا ہے 91% تو فلم کافی اچھی ہے تو اگر آپ اس پن کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ فلم آپ کو آفیسر لڑا پیشا دیلو پروفیشل دیکھنے کو مل جائے گے سیم ٹیلی جاتواج کر سکتے ہو جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کو ڈسکرپسن پر فلم آتی ہے نان سیتارال حضر کے دوائر بیس میں ریڈیوز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو ہیپپپ تمزیہ اینڈ اجزو مینن ماریا کی سوٹ اس پنگلی سٹو خاصے میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو اگر آپ سب ہی کو رومنٹک ڈراما لوو سٹوڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس پن کو دیکھ سکتے فلم کافی اچھی ہیں آئی ایم ڈیو ریڈنگ کے بات کرے تو دوستو اس پنگلی آئی ایم ڈیو ریڈنگ کے طرف سے 5.5 آف ٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ فلم آڈینس کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ پسند ہے تھی تو جہاں سکر آف اس پنگل کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم دوستو ابھی آپ کو انگلیس ہندی سب ٹیلک شر دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پڑ آف اس پنگل کو دیکھ سکتے ہو زی فائب ایپ پر یوٹیوب پر انافیشل افیلی بل ہے لنک اسی پر ہم ڈیلیٹ ہو سکتی ہے تو جتنا جلد ہو سا کہ جا کر واج کر لیجئے گا بات کریں ہندی ڈبنگ کی دو دوستو ہندی ڈبنگ کی آپ پر سول ڈاڈ ہو چکی ہے اور یہ فلم آپ کو بہت جلد ہندی ڈب کے شاید بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے نمبر ایک نمبر ایک فلم آتی ہے رانہ آنزو کے دو آئر بائیس مریلیز ایک ایکشن کرائیم تھی ڈراما رومنٹک لوی سٹوڈی فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ مدرائیں گے دوستو سرحہ سمجھنو سمیوکتا ہیگڑے این موہن دھنراج اس فلم کے لیے شخص میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبھی کو رومنٹک ڈراما کومیڈی کا اچھی لوگ سٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے بات کریں تو دوستو اس فلم کی آئی ایم ڈیو ریٹنگ آپ سے نائن پوئنٹری آفٹوس ٹین کے ریٹنگ مل ہوئی ہے جو کہ آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے کوڈنگ بہت ہی بڑیہ ریٹنگ مانی جاتی ہیں اور بات کر دبنگ کی تو فلال یہ فلم آپ کو ایچ کو ڈب کے اشارت یعنی کی فین میں ڈب کے اشارت اس فلم کے ڈبنگ کمپلیٹ کروائیے تو فین میں ڈاورزن کو دیکھ سکتے ہو فلال نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی تو پر آنا افیشل اویلیبل ہو سکتے ہیں لنک سے بھی ٹائم ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں تو جتنا ہی جالے ہو سکتے ہیں جا کر واج کر لیجئے گا لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کو ڈسکپسن پر نمبر دو 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 سو نمبر دو فلم آتی ہے مایسٹرو تو جہاں سو سال دور اکیس میں ریلیزنگ ایکشن میسٹری ڈراما ٹریلر سسپنس فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے دو سو نیتین ریٹنگ کے طرف سے سکس پین سابن آف ٹو ستین کی ریٹنگ مل ہوئی تھی جو کہ آئم ڈیو ریٹنگ کے ایکورڈنگ کافی بہترین مووی مانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ فلم آڈینس کے علاوہ کریٹک کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی ہیں دونوں کو ایکویلی پسند آئی تھی یہ فلم تو جہاں سوہین دنگ رائٹس کے اگر بات کریں اپ ڈیٹ کی تو اگر آپ لوگ میرے چاند کو فال کر رہے تو آپ کو آئیڈیا ہونے والی ہے کافی ساری ویڈیوز میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ اس فلم جو رائٹس ہے آپ دو سو آلڈی آپ پر سولڈ آٹ ہو چکی ہے دبنگ کی بات کریں تو میرے خیال سے یہاں پر اس فلم کا دبنگ بغیرہ پوری طرح سے کمپلٹ بھی ہو چکی ہوگی بات کریں سنسر سرٹیفیکٹ کی تو ابھی تو کوئی کنفرم اپ ڈیٹ ہے نہیں سنسر سرٹیفیکٹ سنسر سرٹیفیکٹ کو لے کر تو جیسے اس کی بچ کوئی اگر اس فلم سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ایوین مووی کی ریلیز ڈیٹ بھی آتی ہے نکل کر آتی ہے تو اس کی بھی اپ ڈیٹ یہاں پر سب سے پہلے مل جائے گا آپ کو ہمارے چانل پر تو ہمارے چانل پر بنی رہے گا دوستو نمبر ایک نمبر ایک پر فلم آتی ہے اگلن تو جہاں سالوہ تیسٹ میں ریلیز ہوئی مچ اویٹڈ فلم جائم رابی کی فلم علی گین جو کی ایک ایک ایکشن کرائم ڈراما ٹریلر فلم تھی اور اس فلم کی لیڈ رول میں اپ ڈزرائیں گے دوستو زیم ربی پرینک آف ہوانی شنکر تانیہ روی چندر ترون اروڑا اس فلم اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سکس پین ٹو آف ٹو سٹینڈ کی ریٹنگ لوئی ہے اور یہ فلم دوستو اوڈینس کے علاوہ کریٹو کو یہ فلم مکس ریبیوز کے ساتھ اس فلم کو پوزیٹیو ریبیو یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ مکس ریبیوز ملے ہوئی تھی فرم کریٹکس فرم آڈینس کے طرف سے جہاں سو بات کریں اپ ڈیٹس کی تو جہاں سو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم دوستو آپ کو بہت جل آپ پر او ٹی ٹی پلاتفرم پر دیکھنے کو ملنے والی ہے اور کون سے او ٹی ٹی پلاتفرم پر دیکھنے کو ملے گی یہ فلال ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گی بات کر ہندی ٹی اپ ڈیٹس کی تو فلال اس فلم کی ہندی ٹی ٹی سے ریلیٹر کوئی اپ ڈیٹ آئی نہیں بڑی اپ ڈیٹ تو اس لئے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں تو جیسے کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آ جاتی اس فلم کی تو اس کی بھی اپ ڈیٹیا پر سب سے پہلے مل جائے گے آپ کو ہمارے چاند پر سو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آس کے ہمارے ویڈیو کو پسند آئے گر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سے اس ویڈیو کو ڈاکٹری شیئر ضرور کری گا تو ملتے اثر کے ویڈیو میں تب تک لئے بہائیں ٹیک ائر